اگر ان کو ایک ایک چیز بتائیں تو یہ لوگ کہتے ہیں تو آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے عمران صاحب ہیں وہ یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں وہ انڈیکیٹر کے بغیر یو ٹرن لینے لاتے ہیں دیکھیں ایم کی ام کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے وہ ایک بچھار کرتے تھے الزامات کی ایم کی ام کے لیے اور ان کا داخلہ کراچی میں بند تھا لیکن انہوں نے جلسہ کیا تو وہ خاموش رہے ایم کی ام کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا اسی طرح آفیا صدیقی کے بارے میں وہ خاموش ہے پہلے وہ بہت بولتے تھے ریمن ڈیویس کے معاملے میں وہ خاموش ہو گئے ہیں اور جو چہرے جس طرح کے لے رہے ہیں یہ تو سب سے بڑا ایک یو ٹرن ہے جو انہوں نے لیا ہے تو مشرف کے بارے میں وہ بڑے سپورٹر رہے ہیں اور اب وہ بلکل خاموش ہیں اس طرح کی یعنی یو ٹرنز جو اپسلوٹلی جو ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امران خان بہت منجھے وے سیاستدان ہیں یا منجھے وے کھلاری ہیں یہ ذرا تھوڑی سی بات بتا دیں دکھ سب امران خان صاحب نے خال دکھ سب انہوں نے میرے سے سمجھتی ہے ضرور ایک اچھے کھلاری ہے اس کے لیے ہم بھی اگری کرتے ہیں کہ کھلاری وہ ضرور ہے لیکن وہ سیاست کو بھی کھیل کا میدان نہ سمجھے کیونکہ سیاست کے لیے بلکل ڈفرنٹ اینگلز ہیں اور اس کے لیے آپ کو روٹ گراس روٹ لیول پر جانا پڑے گا اور یہ جو آپ ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں انہوں نے پندرہ سال یہ سیاست کی اور انہوں نے کوئی چہرینی تلاش کیے پندرہ سال میں یہ کوئی اپنے لیے کوئی ٹیم نہیں بنا سکے اور اب سب بچے خوچے لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ جو اگر پاکستان ایک مینجمنٹ جو ہے ملینز اف پاؤنس اف گون تھوڈیس بینک اکاؤنس اور ایک not a single penny has been misappropriated that is the credibility that is the credibility of امراض خاندہ اس پہ بھی evidence لے کر آئیں گے اور آپ سے بات کریں دیکھیں جو friendly opposition کی allegation ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اپنا کردار بھرپور طریقے سے opposition نبھایا ہے ہر معاملے کو ہم نے اٹھایا ہے اور اس میں مطلب آپ friendly نہیں تھے لیکن بھی friendly تھے ایک مچ اچھا ہمارے پاس بلکل time نہیں رہا تو اگر آپ ہمیں جلدی سے کوئی پیغام دے دیں اپنی پارٹی کے والی سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے ایک اسلحاتی agenda PMLN کی طرح سے debate ہو رہا ہے parliament میں اور صوبائی حکومت کے parliament میں بھی ہو رہا ہے تو یہ جو ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے recently ہم نے جو حکومت نے پیٹرولیم پر قیمتیں بڑھائی تھی تو ہم نے احسان احسان اقبال کی سربراہی میں ایک resolution پاس ہوئی اور پوراً اس کو واپس لے لیا گیا اور اسی طرح کی دوسرے ایجنڈاز ہیں جو ہم جاتے ہیں کہ corruption کو ختم کیا جائے اور ہر لیول پر اس کو اس میں نئے لوگ اچھے دیانتدار کو تیانات کیا جائے جاتاں میں تو یہی کہوں گا کہ جہاں تک going back to today's topic جو آج پاکستان کی تاریخ میں ہوئے ہے وہ بہت ایک سیاہ دن تھا جہاں پہ first time پاکستان اور prime minister پاکستان جس کے خلاف جہاں ایک فرد جنوائیت کی گئی اور ناظرین ہم یہی بتائیں گے آپ کو کہ مختلف پارٹیاں مختلف باتیں کرتی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف جس کو ابھی کسی نے نہیں دیکھا کہ آگے وہ کیا کرے گی تو وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنا اس وقت جھنڈا اٹھا کر چل رہی ہے اور دکھا رہی ہے اور لیکن بات وہ صرف ایک ہی کرتی ہے وہ بات کرتی ہے corruption کی اس کے اس سے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے سوائے corruption کے اور وہ corruption کو ہی زیادہ اپنا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم دیانتدار لوگ لے کر آئیں گے اور اچھے لوگ لے کر آئیں گے اور ہم بھی آگے بڑھیں گے اب دیکھنا یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے وہ کیا کرے گی کیونکہ ان کا وزیراعظم تو اس وقت پھندہ گلے میں لگا کر بیٹھا ہے اور میں یہ کہوں گی کہ آپ کسی بھی فیل میں ہو اپنی سونی دھرتی ماں پاکستان کا نام روشن کریں میری طرف سے اللہ حافظ